موسیقی دمے کے مریضوں کے لئے لے کر آئے ہیں جن کو دمے کی تکلیف ہے دمے کی شکایت ہے اور اس سے جو ہے وہ شدید پریشان ہے علاج کرا کرا کے تھگ گئے ہیں تو آپ کو پریشان نہیں ہونا بلکہ جو علاج لے کر آئے ہیں تین طرح کے علاج لے کر آئے ہیں ان پہ عمل کریں اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ کا دمے کا جو ہے وہ مطلع درست ہو جائے گا بہت ہی آسان ہے ہر چیز میں یہ گھر میں یہ چیز آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے کرنا کیا ہے آپ نے پہلا جو علاج ہے وہ بہت ہی آسان ہے پہلا علاج یہ ہے کہ آپ نے تین یا پانچ عدد خجوریں خجور جو ہے وہ آپ نے کیا کرنی ہے وہ کھا لینی ہے اور کھا لینے کے بعد اوپر سے آپ نے گرم پانی جو ہے وہ پی لینا ہے اللہ تبارک و تعالی نے چاہا انشاءاللہ بلغم جو ہے یہ پترہ ہو کر نکل جائے گا اور دمے میں جو ہے انشاءاللہ آپ کو آرام ملے گا رہت ملیں گی سبون ملے گا اور جو دوسرا علاج ہے وہ یہ ہے کہ تین عدد خشک انجیر جی ہاں تین عدد خشک انجیریں لینی ہیں اور ان کو دودھ میں پکا کر اچھے طریقے سے آپ نے کیا کرنا روزانہ صبح اور رات کو جو ہے استعمال کرنا ہے اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا انجیر کے استعمال سے بھی جو ہے آپ کے دمے کی جو بیماری ہے اس میں جو ہے انشاءاللہ آرام ملے گا اس سے آپ کو نجات ملیں اور جو تیسرا علاج ہے وہ لازمی بات ہے کہ سردیوں میں ممکن ہے کیونکہ سردیوں میں ہی جو ہے وہ گاجر ملتی ہے تازہ کی آپ نے کیا کرنا ہے کہ گاجر کا جو رس ہے یہ کی جوس ہے یہ نکال کر اس کو بھی استعمال کرنے سے پینے سے جو ہے یہ بلغم جو ہے یہ پتلا ہوپنے نکل جاتا ہے دمہ جو ہے یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس میں آپ کو آرام ملے گا رہت ملے گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا آپ بھاقا ہوگا تو یہ بہت ہی آسانتی تین ہوم ریمیڈیز ہیں آپ ان پر عمل کریں اگر آپ کو دمے کی شکایت ہے یا دمے کے مریض ہیں اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ رہت ملے گی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو دمے کی مریض ہیں اور جو دیگر بیماریوں میں جو ہے وہ مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کو شفاہ اتا فرمائے ہماری اس ویڈیو کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے اور نئی ویڈیو کے ساتھ جو ہے پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تاکہ اپنا خیال رکھے گا مجھے دوام میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ